ہیلو دوستو تو یار آج کی پینٹنگ کا تھیم ہے کسان دیوست اور یہ اس لئے میں بنا رہا ہوں اس پینٹنگ کو کیونکہ اب کی بار دیکھو کسان نے بہت اچھا پروٹیسٹ کرا اور وہ جیت گئے پروٹیسٹ میں لائک ان کو یار جو چاہیے تھا وہ مل گیا تو اس وجہ سے میں نے سوچا اس پہ پینٹنگ بناوں کیونکہ تمہارے کمپیٹیشن وغیرہ ہو سکتے ہیں اس پینٹنگ پہ سوری اس ٹاپک پہ تو اس وجہ سے اب تم سارے لگ جاؤ اس پینٹنگ کو کمپلیٹ کرو اور میرے کو انسٹراغرام پہ جرور سینڈ کرنا اگر تم اس کو بناو اوکی دیکھو اب رائٹ سائیڈ جو میں نے مکس کر رہا ہے وہ پلین مکس کر رہا ہے پھر اس کے بعد دیکھو جب رائٹ سائیڈ والے کو لیفٹ سائیڈ کے ساتھ مکس کر رہا ہوں تو بیچ میں ہلکا سا دیکھو ٹیکشور دے رہا ہوں میں تو دیکھو کتنے ٹیکشور سا لگ الگ دوں گا میں بھی کرتے کرتے ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا پھر دیکھو اب دیکھو ریڈ کو نا میں نے تھوڑا سا ٹیکشور دیا ریڈ میں اب اس کے ساتھ اس طرف نا وائلٹ مکس کر دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیچے میں دیکھو ابھی ہاں سے میں تھوڑا تھوڑا سا پرشن بلو لے کے نیچے کیور جا رہا ہوں تو وائلٹ میں ہلکا پرشن بلو مکس کر دیا اور نیچے دے گیا پھر ادھر دیکھو سب سے لیفٹ سائیڈ میں نے بلیک مکس کر دیا پھر اس کو اب نیچے لے کے جا رہا ہوں اور پھر بلیک میں ہلکا سا پرشن بلو مکس کر دیا اور پھر اس سے وائلٹ ٹیکشور رکھوں گا جو میں نے ریڈ سے جو پلین بیک گراؤنڈ ہے نا میرا رائلٹ سائیڈ والا ریڈ اورنج یلو وائلٹ ان کے ساتھ جو میں نے ٹیکشور لیا ہے لیفٹ سائیڈ تو وائلٹ ٹیکشور میں نیچے بھی رکھ رہا ہوں اور برش چلانے کی ٹیکنیک دیکھو تم میں کیسے برش چلا رہا ہوں ہلکا سا پریشر ڈال کے ہلکا ہلکا برش کو جیسے جھاڑو مارتے ہیں نا پاگو کی طرح جو بچے جو بچے ہوتے ہیں جب پیدا پیدا ہوتے ہیں تو ان کو کچھ کرنا نہیں آتا تو اگر وہ جھاڑو ماریں گے تو ایسی ماریں گے ٹھیک ہے تو تمہیں ویسی کرتا ہے مطبع بلکل پاگلو کی طرح بس برش چلاو یہ نہیں کوئی اگر تم ایک ڈیریکشن میں برش چلاو گیا آرام آرام سے بلکل پلین پلین تو تمہاری پلین شیڈنگ ہو جائے گی تمہیں پلین شیڈنگ نہیں کرنی تمہیں کرنا ہے یہ جو میں نے کر رہا ہے تیکسچر والی شیڈنگ تو اس وجہ سے تمہیں ایسے کرنا ہے مطبع شیڈنگ نہیں سوری کلٹرین اب دیکھو اب جو جو میں کر رہا ہوں ویسے ویسے کرتے رہو میں ہر جگہ بیک گراؤنڈ اصل میں میں نے بنا رکھا ہے اور پھر اس بیک گراؤنڈ پہ میں کام کروں گا مطلب چیزیں بناؤں گا الگ الگ ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھو یہاں پہ میں بناؤں گا انڈیا کا میپ اس کے اوپر ایک کسان ہے ایک اور وہ ہلے کے کھڑا ہے اوکے تو اب تم دھیان سے دیکھتے رہو میں کون کونسے کلر یوز کر رہو کہ دیکھو تمہارے رائٹ سائیڈ ہی سارے کلرز پڑے ہیں اور میں نے اسٹارٹنگ میں سے اس لئے مینشن کر دیتا ہوں کلرز کو تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ کونسے کلرز کہاں پڑے ہیں پھر اس کے بعد تم ایزلی کر سکتے ہو کیونکہ میں نے رائٹ سائیڈ تمہیں شو بھی کیا ہوئے کلرز کون کون سے یوز کر رہا ہوں تو تم دیکھ کے مطلب ایزلی وہاں سے پتہ کر لوگے کہ میں کونسے کلر کب لے رہا ہوں موسیقی 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 دیکھو اپنا یہ جو بلو والا بیک گراؤنڈ ہے اس میں تمہیں ایسے دکھانا ہے کہ جیسے دیکھو کساندنا جو کام کرتے ہیں وہ اب ان کو پروٹیسٹ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کو نیتا سوویدہ وغیرہ نہیں دے رہے ہیں تو نیتا رام سے بیٹھے ہوئے ہیں ایک نیتا دکھاؤں گا جو کیا رام سے بیٹھا ہوا ہے اور یہ بچارے کسان پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی کوئی سن نہیں رہا ٹھیک ہے تو اس لئے مطلب ہمیں نہ کسانوں پر بھی دھیان دینا چاہیے اور یہ ساری چیزیں مطلب اس سے بتا لگے گی ٹھیک ہے اب دیکھو کسان کی جو کلرنگ کرو گے نا جیسے اس بیک گراؤنڈ پر تم کلرنگ کرو گے تو تمہارا دیکھو بیک گراؤنڈ ڈاک ہے نا تو تم ڈاک چیز مطلب جیسے تمہارا جہاں پر شیڈو آ جیو گی جیسے دیکھو اس کے پیٹھ کے پاس تھوڑا سا ڈاک آ رہا ہے ڈاک والی شیڈو ہے تو تم وہاں پر بیک گراؤنڈ کا یوز کرو گے جیسے اوپر تو تم وائٹ کی دینسٹی جادہ رکھو گی جیسے وائٹ نا جیسے اس کے کندھے پر وائٹ میں نے جادہ رکھا ہوا ہے اور پیٹ پر نا وائٹ میں تھوڑا سا پانی مکس کے کر رہا ہے تو پانی مکس کر کے جو کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے تمہارا بیک گراؤنڈ دکھ رہا ہے تو بیک گراؤنڈ دکھ رہا ہے تو وہ پارٹ ڈاک لگ رہا ہے کیونکہ بیک گراؤنڈ ڈاک ہے تمہارا تو وہ پارٹ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہاں شیڈو آ رہی ہے اور باقی بیک گراؤنڈ پر کرو گے تو کلٹرنگ بہت اچھی آتی ہے جیسے دیکھو میں ابھی کر رہا ہوں تو تمہارا ایک تو بیک گراؤنڈ پہلے سے ہو رکھا ہوتا ہے تو تمہیں نا جیسے کلین جادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے تم کوئی چیز بناتے ہو تو اس کے پیچھے اگر بیک گراؤنڈ نہ ہو تو تمہیں واپس سے بیک گراؤنڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کے لئے بہت زیادہ دھیان سے کرنا پڑتا ہے اور پھر ٹائم بھی بہت ویسٹ ہوتا ہے پھر اگر تمہارا بیک گراؤنڈ پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے تو اور عام سے تمہیں بس کیا کرنا ہوتا ہے کلٹرنگ کر دو اور مطلب بیک گراؤنڈ کر دو اس کے بعد اس کے اوپر چیزیں بنا دو جو بھی بنانا ہے تمہیں اوکی اب دیکھو اب کھیت میں کام کرتے ہوئے کسان تو بن گئے اب تم دکھاؤ پروٹیسٹ کرتے ہوئے کسان جیسے ہاتھ ایک بناو اور مطلب اس کے ہاتھ کے اوپر کچھ ایسے پوسٹر سا دے دو تو پھتا لگ جائے گا کہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں دیکھو اب یہاں پہ میں نیتہ بنوں گا یہ نیتہ رام سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور یہ ان بیچاروں کو پروٹیسٹ کرنا پڑا رہا ہے دیکھو ان کو تو اتنا کرنا ہی نہیں چاہیے ان کو ہمیشہ نہ سویدہ ملتی رہنے چاہیے یہ بیچارے اتنا محنت کرتے ہیں ہمارے لئے اور لاسٹ میں ان کو مطلب یہ کرنا پڑتا ہے جیسے سوسائیڈ کرو پروٹیسٹ کرو یہ ساری چیزیں کرنے پڑتی ہے تو یار ان کو ہمارے سرکار کو اتنی سویدہ دینی چاہیے کہ ان کو یہ سب کرنا ہی نہ پڑے ٹھیک ہے دیکھو اب نئے ہمارے لئے ہم گے ہوں بنائیں گے تو گے ہوں بنانے کے لئے پتا ہے کیا کرو براؤن کلر لو براؤن کلر کو تھوڑا سا گیلا رکھو اور پھر اس کے بعد ایسے ایسی لائنیں دے تو پہلے اور اس کے بعد ایسے ایسے نا ڈالو یلو سے یا وائٹ سے تو اگر تم یہ وائٹ سے بھی ڈالو گے نا تو بھی یہ براؤن نا ہلکاؤ کے یلو کلر میں ہو جائے گا اور تم یلو سے بھی ڈالو گے تو یلو تو ہے اور پھر اس کے بعد میں ایسے ایسی لائن ایسٹال دو دیکھو جو میں نے یہ والی یہ والی لائن ایسٹال دو تو تمہارا یہ سیم ایسی گہوں بن جائے گا اور پھر اس کے بعد دیکھو اب نہ میں لیفٹ سائٹ جو میرا لیفٹ ٹاپ موسٹ کورنر ہے اس میں نہ پتہ ایک کسان بناوں گا جو کی ارث کو سنبھال لے ہوئے ٹھیک ہے تو مطلب کسان نہیں ہمارے ارث کو سنبھال رکھا اگر وہ نہ ہو نا تو کچھ نہ ہو ٹھیک ہے ایک تو یہ اور تم اس جگہ اور ایک چیز بنا سکتے ہو ایک فانسی کا فندہ بنا سکتے ہو اور ایک کسان کسی چیئر پہ وغیرہ پہ ایسے کھڑے کر دینا اور فانسی کا فندہ پیڑ پہ لگا ہوگا اور وہ فانسی لٹک رہا ہے تو یہ تم کر جگہ دکھا سکتے ہو ٹھیک ہے تو مطلب تم بہت کچھ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تم خود سے بھی چینجز کر سکتے ہو پیٹنگ میں جروری نہیں ہے کہ جو میں نے کر رہا بلکل وہی سیم کرو تم اور کچھ کچھ آئی ڈیاز جیسے تم خود کے اس میں لگانا چاہو تو لگاؤ بہت بڑی ہیں اور تم اگر لگاؤ تو اگر جرور میں کچھ سینڈ کرنا دیکھو میں بار بار ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب تم مطلب میری پینٹنگ کو ریکریئیٹ کرتے ہو اور کچھ ایڈ کرتے ہو اس میں پھر بناتے ہو چلو اب دیکھو اب یہی جو میں نے بتایا تھا تمہیں یہ بنانا اور یہ پینٹنگ دیکھو زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے بہت زیادہ آسان پینٹنگ ہے بس تمہیں کرنا کیا ہے تمہیں ٹرائے کرنا ہے اگر تم ٹرائے کروگے اگر تم سے کچھ نہیں ہوئی ہو رہا تو تم دھیان سے دیکھو کوشش کرو تم سے نہ اگر ہونے میں تب تھوڑا تھوڑا نہ ہونے لگ جائے گا اور اگر اس کا فیفٹی بھی ہونا جیسے میں براؤن میں وائٹ مکس کرتا ہوں تو پورے ڈھنگ سے نہیں ہو رہا براؤن میں وائٹ مکس تو ہلکا تو ہوگا نا تو ہلکا ہوگا ہے ایسا ایسا کر کے دھیرے دھیرے کر کے دھیرے دھیرے کر کے عادت لگ جائے گی تمہاری اور پھر لاسٹ میں سب کچھ ہونے لگ جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے کہنا پریکٹس کرتے رہو اور پرس سیکھ جاؤں گے تمہار پرس سیکھ جاؤں گے پرس سیکھ جاؤں گے چلو یار ہوگئی اب فائنیلی پینٹنگ کمپلیٹ تمہیں کچھ ایڈ کرنا ہو تو کر دینا خود سے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ بائی اور سبسکرائب کر دینا بائی 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 یو سو بائی 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 موسیقی بائی